ہمارے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سوت کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی یا اللہ کو راضی کرلو یا تجارت چھتا اللہ کا قرآن بھی جھوٹا اللہ بھی جھوٹا اللہ کا نبی بھی جھوٹا چلے گی تجارت حرس و حوص چھوڑ دو چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو چلے گی تجارت لالت چھوڑ دو چلے گی تجارت تمہ چھوڑ دو چلے گی تجارت حوص چھوڑ دو چلے گی اللہ سچا یا میں سچا میرا نبی سچا یا میں سچا میرے بھائیو میرے بھائیو چودہ صدی میں دو دریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑا ہے لیکن میں نے میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے چودہ صدی میں اسلام کی انسان کی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں صرف دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں چودہ صدی میں چودہ صدی میں اب تو پندرویں صدی شروع ہو گئی اس کے بھی چونتیس سال گزر گئے دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ریاست اور میں اللہ پہ قربان جاؤں اللہ نے اس چطے کو رمضان میں وجود بخشا اور ستائیسویں رات میں وجود بخشا کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے رازی کر کے دکھاؤ عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ جانمال کی حفاظت کر کے دکھاؤ یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ حلال تجارت کر کے دکھاؤ سچ بول کے دکھاؤ عدل کر کے دکھاؤ انصاف کر کے دکھاؤ پڑوسوں کے لئے رحمت بن کے دکھاؤ غریبوں کے لئے سخی بن کے دکھاؤ مالداروں کے لئے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ اور ان کی بیٹی کو اپنی ایبیٹی بنا کے دکھاؤ اور ان کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھنی جب ہاں کھنرگس کی نہ تھا جزخار کچھ باقی حیاء بھی گیا محبت بھی گئی عدل بھی گیا جس دیس کی عدالتیں ظالم ہو جس دیس کا وکیل ظالم ہو جس دیس کا جج ظالم ہو عدل کون سے آئے گا جس دیس کا فقیر ظالم ہو جھوٹے کیس جھوٹے مقدمیں جھوٹی گوانیاں کھلی جب آنکھ نرگس کی سب پھول گئے ماں باپ کی محبت گئی ماں باپ کی عقیدت و عطاعت گئی کیا باقی تھا نہ تھا جزخار کچھ باقی بتاتا باغبہ رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا یہاں غنچہ یہاں گل تھا داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا تیس ہمارے اپنے وہ نوہوں کی وجہ سے ایک آب بھی پھٹی بن گیا ایک اُبلتا ہوا تہکتا ہوا لاوہ بن گیا جہاں مائم اولاد سے خود صدا ہوں جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے اللہ سے صلح کر لو اللہ کے حبیب سے صلح کر لو ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو جب سو میں سو تاجر جھوٹا ہو کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا موں کیسے بڑے گا جب سو میں سو تاجر ملاوٹ کرتا ہو جب سو میں سو تاجر دھوکہ دیتا ہو جب سو میں سو تاجر ڈنڈی مارتا ہو جب سو میں سو افسر رشوت لیتا ہو جب ہر طاقتور ظالم ہو جہاں کا غریب بھی ظالم ہو جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے ریڈی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ آٹھ گھنٹے کا کام اٹھانیس گھنٹے میں کرتا ہے ہمارا مستری دھوکے باز ہے ایک ہفتے کا کام ایک مہینے میں کرتا ہے میں کہاں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں فیصلہ بات فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے واپس آئے تو ایک ریڈی والا نظر آئے دور سے سفید پکڑی سفید داڑی ریڈی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتا دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں دین کے بھی غریب ہوتے ہیں تو وہ جب بڑے پیرے لگے وہ گزر تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دعا پھر یوں دیکھا تو میں نے دیکھا وہ ایسے رو رہے تھے خاموش آنسوں کے ساتھ اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڈی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بزرگو خیریت ہے کیوں رو رہے ہیں تو وہ کچھ بولے نہیں پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی ساری ریڈی پر سیب دکھر گئے جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے جنہیں لاکھ دو لاکھ میں سیب کا باغ خریدہ ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے آئے 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 وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا کہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کے طرح میرے دل میں اتر گیا ہے بیٹا میں بہت غریب ہوں میں صبح صغیرے منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی اثر تک وہ پک جاتی ہے پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے پھر دیا آج کسی میرے بچوں کے روٹی مجھ سے چھین تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دیکھیں تمہاری فوج تمہارے تمہیں امن کیسے دیکھیں جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے ان کا رونا کیا رو ہوں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں خیالاتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے شراب پیو اللہ ناراض ہے روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے زکاة نہ دو اللہ ناراض یہ دو چھوٹے گناہ کافر مشر اللہ ناراض ہے لیکن دیکھیں لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے اللہ کے واسطے میری سنو اکیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بولائے ہوں گے اللہ کے واسطے میری بات سنو میری فریاد سنو میں کوئی پیشاور خطیب نہیں ہوں میں اکیل کے پیسوں پہ یا نہیں آیا ہوں میری سنو میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے جس کے پاس چار پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بینک خرید لیکھتے ہیں پہلے اللہ سے صلح تو کرو کہتے ہیں چوریاں ہیں ڈاکیاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں واللہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں بد دعا نہیں کرتا ہوں دعا کرتا ہوں چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے اور یہ میرے نبی کے امت ہی ہے نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بچھا دو قصہ ہی مقا دو اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو جزا سزا کا تصور مٹھا دو اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لئے آئے تو اس کو بھی کلاشن کوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا اڑ جانا میں نہیں جاندہ لالو زور یا منکر نقیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ یا یہ کرتوت کر کے میرے نمیق سامنے کر کے تم ہم کیسی امت ہیں جس کے لادلوں کے سر زبا کٹ گئے ارے پکرے کو زبا کرتے بھی رحم آ جاتا ہے اپنے اپنے قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مصطاب ہے میں نہیں کھڑا ہو سکتا مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور پیچھے مڑھ کے دیکھو ایک آسٹھ ہجری میں حسین کا سرز گلز کٹا جا رہا ہے زبا کیا جا رہا ہے پکرے کی طرح اس کے معصوم عبداللہ کو زبا کیا جا رہا ہے اس کے علی کو زبا کیا جا رہا ہے اے حسن کے قاسم کو زبا کیا جا رہا ہے اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سام اب وہ موں پہ چھڑیاں مار رہا ہے اور ابو برزہ اسلمی گڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہٹوں سے پٹھا ہے میں نے ان ہٹوں پہ نبی کے ہٹوں کو لگتے دکھا ان ہٹوں کے پرسے ہی ہیں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے آؤ آج ملک اللہ کی دوزت کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشن کوف سے اڑا دیں پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو قتل کرو بندے اٹھاؤ سود کھاؤ نوکروں کو مارو نوکروں کو گالیاں دو ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی بیگم سے چاہے کہ پہلی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا اور نوکرانی سے پہلی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا دو دو لاکھ کا سوٹ پہن کر پینتیس پینتیس لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں اور غریب کب اپنا نوکر آج ہے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں تمہیں پتے آج کل بڑا مندہ ہے کوئی پیسے ہیں کوئی کیا یہ نہیں ہو رہا جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں اللہ سے صلح کریں اعلان جنگ اللہ سے اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ یہ امن لاسکتے ہیں ہمارے جیسے کمزور ہیں پولیس امن لاسکتی سارے پاکستان کی پولیس چھ سات لکھ آٹھ لکھ دس لکھ سارے پاکستان کی فوج سات آٹھ لکھ یہ کیا کر سکتے ہیں ہاں ہاں اسے بولاؤ جو سوتا نہیں اسے بولاؤ جو ہونگتا نہیں اسے بولاؤ جو درتا نہیں اسے بولاؤ جو دبتا نہیں اسے بولاؤ جو گھوراتا نہیں اسے بولاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں جس کی ذات کی حد نہیں جس کی طاقت کی حد نہیں جس کے خزانوں کی حد نہیں جس کی قوت کی حد نہیں جس کے ملک کی حد نہیں جس کی شاہی کی حد نہیں جس کی کبریائی کی حد نہیں جس کی عدمت کی حد نہیں جس کی حیبت کی حد نہیں جس کے لشکروں کی حد نہیں جس کے جاہ و جلال کو زوال نہیں جس کی ذات کو موت نہیں جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں وہ کون ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ رحمان ہے وہ کون ہے وہ رحیم ہے وہ کون ہے وہ الملک القدوس ہے وہ کون ہے وہ السلام المؤمن المؤمن ہے وہ کون ہے وہ العزیز الجبار المتکبر وہ کون ہے وہ وہ ہے جو تمہاری شارق سے زیادہ قریب ہے اور اسی وہ ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے یہودیوں نے آ کر میں توافوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے ان بچیوں کی کہانی سنویں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے یہ تواف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صاحب ہی رہا جس نے بھنگرو پہنائے جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے اور جو پک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی وہ تواف بن گئی وہ رنڈی بن گئی کس نے ان کو تواف بنایا ہے کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے کس نے انہیں گنگرو پہنائے ڈیفینس والوں نے نہیں پہنائے کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے کس نے پہنائے ہیں تمہارے اندر حیاء ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گنگرو نہ باندنے پڑتا مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتا تو یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو اینہ هادا القرآن ياہدی لیلتی ہی اقوم قرآن میں ڈھونڈو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَا قرآن میں ڈھونڈو اُحْكِمَتْ آیاتُهُ ثَمَّ فُسِّلَتْ مِن لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٍ قرآن میں ڈھونڈو وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّ قَسِثًكًا وَعَدَلًا لا مبدل لکلمات قرآن میں ڈھونڈو انہو لقول فصل وما ہوا بالحضل یہ میرے رب کا کلام ہے پیغام ہے آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو